ملزمان ہیں جن کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہوگا جن کا تعلق گجرہ والا سے ہے ایسے بہت سارے لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے اور پیڈیا کے کارکنوں نے بوری زمانتے بھی قرار رکھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پہلی دفعہ آپ کسی بھی یوٹیوب چینل پر کسی بھی فیس بک پیج پر پہلی دفعہ جو ملزمان ہیں جن کا ملٹری کوٹ میں ٹرائل ہوگا جن کا تعلق گجرہ والا سے ہے ان کے نام ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کے ایڈریس کے ساتھ ساتھ اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ گجرہ والا میں جو تھانا صدر اور تھانا سبزی منڈی کے علاقہ میں جو کرفتار ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ پیڈیا کے کارکنوں نے بوری زمانتے بھی قرار رکھی ہیں جن کی مختلف ڈیٹس پڑ چکی ہیں لیکن اس سے پہلے میں کہ میں آپ کو یہ سارے نام بتاؤں یہ لوگ کون ہیں یہ کہاں سے چلے اور کتنا سفر کر کے یہ گجرہ والا کینٹ پہنچے پھر ان کا کردار کیا تھا انہوں نے وہاں پر جا کے کیا کیا گجرہ والا کینٹ کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا اس کے اندر کتنی انٹینسٹی تھی کتنی اس کی شدت تھی کتنا انہوں نے املاق کو نقصان پچھایا سب سے بوری بات تو یہی تھی کہ یہ تھانا صدر کے علاقہ چندہ کلہ سے چلتے ہوئے گجرہ والا شہر کے اندر بائی پاس تو بائی پاس نو کلومیٹر سفر بنتا اور اگر آگے ہم رہوالی چلے جائیں تو یہ بھی اتنا ہی چھ سات کلو یعنی یہ لوگ بیس کلومیٹر کا سفر موٹر سائیکلوں پر گاڑیوں پر پیدل کس قدر غصہ تھا ان لوگوں میں کس قدر نفرت بری گئی تھی ان نوجوانوں میں کہ یہ انقلاب فرانس کی طرح جب پوچھا گیا کہ اتنے سارے لوگ محل کے اندر کیسے آگئے تو بتایا گیا کہ یہ غصے کے گھوڑے پر بیٹھ کر آئے ہیں یہ لوگ بھی غصے کے گھوڑے پر بیٹھے اور جا پہنچے گجرہ والا کینٹ پر گجرہ والا کینٹ پر جا کر حملہ کیا توڑ بوڑ کی انسلیشن کو نقصار پوچھایا ان میں سے بہت سارے لوگ اس وقت مختلف تھانوں میں بند ہیں جن کا تعلق مختلف یہ اس میں تھانا کینٹ والے بھی لوگ ہیں جیسے ہم نے چند روز پہلے آپ کو ایک لسٹ دکھائی جس میں ہم نے کافی سارے لوگوں کا چار سو کی قریب لوگوں کے ہم نے آپ کو نام بتائے تفصیلات بتائیں ان میں سے بہت سار لوگ گرفتار ہو چکے ہیں جو مختلف تھانوں میں بند ہیں ان کا ایک مطالبہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بی پریس کانفرنس کرنی دی جائے دیکھا جائے اگر ہر وہ پاکستان طریق انصاف کا کارکن جو انسالیشن پر حملے میں شامل نہیں ہے اس کو بھی پریس کانفرنس کا حق ملنا چاہیے یا پھر ان کی بھی تقدیر کا فیصلہ ہونا چاہیے ایک ماہ سے جو لوگ بند ہیں ان کو حوالات ان کو عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے جن کے بارے میں یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ گجناوالا کینٹ کے حملے میں شامل نہیں ہیں اگر ان کے پیچھے کوئی سیاستدان نہیں آ رہا ان کے جو لیڈران ہیں وہ نہیں آ رہے دوسری جماعت کے لیڈران ان کی حمایت نہیں کر رہے یا ان کے والدین کی یہاں تک رسائی نہیں ہے تو ان کو بھی اب ہمارا مطالبہ ہے حقام سے تو ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لیا جائے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے وہ حوالاتوں میں بند ہیں چیخوں پکار کر رہے ہیں وہ لوگ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی اپنا کریکٹر سرٹیفیکٹ دینے کو تیار ہیں تو کہتے ہیں ہماری بھی پریس کانفرنس کروائیں ہمارے باج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں کی ملاقات ہوئی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے ظاہر ہے جب آپ دھانے میں جاتے ہیں تو محول اور ہوتا ہے جب حوالات میں جاتے ہیں تو محول اور ہوتا ہے جب آپ باہر بیٹھے ہیں تو باہر بیٹھ کر حقیقی ازادی مانگنا لینا حملے کرنا بڑا آسان ہے لیکن اس کو بغتنا بہت کم لوگوں کا شیوہ ہے اس کو بغتا نہیں جا سکتا بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو جماع مرضی کے ساتھ اس طرح کے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اس وقت ہمت ٹوٹ چکی ہے جتنے بھی کارکون گرفتار ہیں جو کل تک یہ کہتے تھے کہ ماں باپ بھی قربان آج وہ مہینہ آہ ایک مہینہ کچھ دن ہوئے کچھ لوگ وہ ہیں جو پانچ دس دن پہلے دو دن پہلے چار دن پہلے جو جو گرفتار ہوتا ہے آج میں سی پی آفیس میں گیا تو ایک فیملی جو سیول ہسٹال میں ایک بچارہ ملازمہ اپنی بیوی کے ساتھ خوار ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا گھر سے لا پتہ ہو گیا جب والدان نے اپنے بیٹوں کو کنٹرول نہیں کیا آپ ماں باپ سارے مل کر سارے چلے گئے ایک ایسی فیملی بھی فون کر رہی ہے جس کے بارہ چودہ لوگ ایک ہی گھر کے شامل ہیں جس میں وہ اپنی بیٹیوں کو بھی لے کے گیا اپنے داماد کو بھی لے کے گیا اپنے نواسوں کو بھی لے کے گیا ایک شخص اپنے پتوں کو بھی لے کے گیا پھر وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو گزر رہا تھا تو وہ اس لیے وہاں پر جب اس کی تصویریں سامنے آئی جب یہ ثابت ہوا جیو فینسنگ میں کہ وہ وہاں پر چھے گھنٹے کھڑے رہے ہیں تو چھے گھنٹے ٹرافک بلاک ہو بھی تو لوگ فیملیوں والے پیدل چلے جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں گاڑیاں چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایسی فیملیاں بھی ہیں جو اس قدر ہمارے اداروں کے خلاف ہمارے ملک کے خلاف اس قدر یہ لوگ یہ فیملیاں نفرت کا شکار ہوئی کہ یہ اپنے اداروں پر چڑ دوڑی یہ بھول گئے کہ یہ شام نہیں ہے یہ عراق نہیں ہے یہ فرانس کا انقلاب لے کر آپ نہیں بیٹے ہوئے آپ امیم خمینی نہیں بن سکتے کہ آپ اپنے ہی ملک پر چڑ دوڑے حالات ہوتے ہیں ہر وقت آپ کے ادارے کھڑے ہیں آپ کا ملک ٹھیک چر رہا ہے سٹیبل چر رہا ہے سیاسی رڑائی لڑنے کے لیے آپ نے میدانوں میں آکے مظاہرے کرنے تھے احتجاج کرنا تھا سٹکیں بلاک کرنی تھی آپ نے شیٹر ڈاؤن کرنا تھا آپ نے لاک ڈاؤن کرنا تھا دکانیں بند کرنی تھی جو دنیا بار میں احتجاج کا حسن ہوتا ہے آپ نے کیا کیا آپ اپنے اداروں پر چڑ دوڑے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا اپنے حکام سے ہمارے اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ جو بچے ویکنٹ کے حملے میں شامل نہیں ہیں خدا رہا ان کو جلد از جلد عدالتوں میں پیش کر دیا جائے یا پھر جو ان کے لیے بھی پریس کانفرنس کی اپشن ہونے چاہیے ان کے والدین سے گارنٹی ورنٹی لینی چاہیے اگر وہ انسٹالیشن پر حملے میں شامل نہیں ہے تو اس کو فوری طور پر جس طرح کے باقی لوگوں کو ان صداد اداشت گردی کی عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے ان کو بھی پیش کر دیا جائے اب ہم بات کریں گے کہ جو دس لوگ جن کا گجنا والا کے جو اب گرفتار ہے جن کا ملٹری کوڈ میں کیس چلنا ہے ان کے ہم آپ کو نام بتانے جا رہے ہیں ان کے ایڈریس بھی بتائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے یہ کون کہاں سے آیا یہ ان میں سے چار لوگ ہم جو ان پر بتاؤں گا یہ وہ لوگ ہیں جو گجنا والا جیل میں تھے جب یہ ثابت ہو گیا ویڈیو سے جیو فینسنگ سے تصویر سے مزید دیگر جو ثبوت تھے گواہوں سے ثابت ہو چکا تو ان لوگوں کو بھی چار کو گجنا والا جیل سے نکال کر پاکستان ملٹری کوڈ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایک قرونی پراسس شروع ہونا ہے ان میں سے پہلا نام ہے اب دوستار اس کے باپ کا نام محمد سردار ہے اور یہ منڈیالہ بڑائچ کا رہشی ہے اس کا ٹرائل پاکستان ملٹری کوڈ میں ہونے جا رہا ہے دوسرے نمبر پہ ہیں محمد وقاس اس کے باپ کا نام ملک خلیل ہے یہ اقبال ٹون گلی نمبر پانچ کا رہشی ہے یہ اس کا بھی ٹرائل پاکستان اس کا بھی پاکستان ملٹری کوڈ میں ہونے جا رہا ہے محمد احمد باپ کا نام نظیر احمد ہے قلعہ نوید سنگھ یہ جوان قلعہ نوید سنگھ موڑ احمد آباس سے پہلے چندہ قلعہ آیا چندہ قلعہ سے چلتا چلتا یہ گجنہ والا کینگ پر گیا اور ویڈیو پروف کے ساتھ اس کو گرفتار کیا گیا اس کا کیس بھی پاکستان آرمی کے ایکٹ کے تحت کیا جائے گا نمبر چار ہے سفیان اس کے باپ کا نام سفیان ادریس ہے اس کے باپ کا نام محمد ادریس ہے یہ بھی قلعہ نوید کا یہ بھی جوان پاکستان تحریک انصاف کا کارکون موڑ احمد آباس سے چلتا ہے اور گجنہ والا کینگ کے اوپر جا کر فوجی انسٹالیشن پر حملہ کرتا ہے نمبر پانچ پہ ہے منیب احمد باپ کا نام نوید احمد ہے یہ گڑی شہو کے فلیٹ میں جاتا ہے آہ یہ یہ اس کا بھی پاکستان ملٹری ایکٹ کے تحت ٹائل ہوگا نمبر چھے پہ ہے نواز、 والد ابدو سمد گرین ٹاؤن راہ والی نواز، والد ابدو سمد گرین ٹاؤن راہ ومری یہ لکڑی کا کارfert کرتا ہے راہ والی چوک کے اندر لکڑی مطلب لکڑی کے دروازے بناتا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر یہ دروازے بناتا ہے اور بڑی ہے بڑا بڑاgle مہنگا کار formsبار ہے اچھے پیسے کماتا ہے امیر آدمی ہے گھر بھی اچھا ہے یہ رہنے والے علاقہ غیر کے تھے کافی پندرہ سونہ سال سے یہ گجناوالا میں فیملی شیفٹ ہوئی ہے راولی چوک میں فزل سینٹر کی بیک سائٹ پر ایک گرین ٹون ہے جہاں کہ یہ نوجوان رہنے والا تھا نواز اس کا ہم آپ کو آئی ڈی کارڈ بھی تکھائیں گے اس کا پورا اڈریس بھی تکھائیں گے اس کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ گجناوالا کا نہیں ہے اس کے والدین کا اڈریس گجناوالا کا ہے لیکن اس کا اڈریس جو ہے ابھی بھی علاقہ جو ہے وہ سواد کے علاقہ میں کوئی گاؤں ہے دلی نام کا گاؤں ہے وہاں کا اس کا اڈریس ہے کھتا پیتا خوشحال گرانا اور حقیقی ازادی کے لیے بہکاوے میں آیا یہ نوجوان اور چٹ دوڑا اپنے ہی اداروں پر وہی چٹ دوڑا جہاں پر تھوڑے سے فاصلے کے چیک پورٹ کے اوپر اس کی دکان ہے وہی پر اس کا اچھا کاروبار ہے اچھا خاصا کاروبار ہے اور یہ اب اس کا ٹرائل ہوگا پاکستان پاکستان ملٹری ایکٹ کے تحت آشر بٹ اس کا تعلق بھی راہ والی شریپورا کے علاقہ سے ہے آشر بٹ باپ کا نام ہے محمد ارشد شریپورا راہ والی کینٹ کا رہشی ہے یہ آشر انیس راشد اور راشد علی یہ چار لوگ ہیں جو دہشت گردی کی عدالت کے اندر ان کا ٹرائل ہو رہا تھا اور یہ جیل میں تھے ان کو جیل بیجا گیا تھا لیکن جب ان کے خلاف ویڈیو پروف آگئے ان کی نام بتاتا ہوں آپ کو ان کے جب ویڈیو پروف آگئے تو پھر ان کو جیل سے نکال لیا گیا اور ان کا ملٹری ایکٹ کہتا ہے کیونکہ ان کے خلاف ویڈیوال تصویریں جیو فینسنگ اور ان کا خود کا سوشل میڈیا ان کا انسٹاگرام ورڈ ساب فیس بوک یہ سب وہ تھے جو وہاں سے لائیو چل رہے تھے اس لیے ان کا جرم بھی بنتا ہے اور یہ حملے بھی دکھا رہے تھے انسٹی گیٹ بھی لوگوں کو کر رہے تھے حملہ کرو خود بھی شامل تھے جوانوں کی توہین بھی کر رہے تھے اداروں کی تظلیل بھی کر رہے تھے ان چاروں کو پروف کے بعد نکالا گیا ان میں سے اشر بٹ وال محمد ارشد شریپورہ راوالی اس کے بعد ہے محمد انس ریاز محمد انس کے باپ کا نام محمد ریاز ہے اور یہ خیالی بائی پاس کا رہیشی ہے الیاس کلونی ہے لاکہ الیاس کلونی کھیالی بائی پاس کا رہیشی محمد انس ریاز باپ کا نام محمد ریاز ہے اس کے بعد ہے نامے نمبر پر محمد راشد باپ کا نام غلام حیدر ہے اور یہ نوجوان بھی الیاس کلونی کا رہیشی ہے گلی نمبر پانچ کا رہیشی ہے یہ دونوں اکٹھے گئے ہیں یہ لیدہ گئے ہیں لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے نقص عمل وہاں پر پیدا کیا حملے کیے توڑ پڑ کی جو یہ نقصان کر سکتے تھے انہوں نے نقصان کیا اس لیے ان کو جیل سے نکالا گیا اور ملٹری اکٹ کے تحت ان کی گرفتاری ڈالے گئی ہے راشد علی والد لیاقت علی زشان ٹون دیرہ سائی مستان دیرہ سائی مستان یہ علاقہ ہے گجرانوالا راہ والی کا یہ صاحب بھی راشد علی باپ کا نام لیاقت علی ہے یہ بھی پاکستان ملٹری اکٹ کے تحت ان کا آرمی کورٹ میں ان کا ٹرائل چلے گا یقین کریں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سارے اس ملک کا سرمایہ تھے نوجوان انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کا نام روشن کرنا تھا ان کے پاس بڑے خواب ہو گئے ان کی فیملیاں ہیں ان کے ماں باپ ہیں ان کے بہن بھائی ہوں گے لیکن یہ بہکاوے میں آئے اور اپنے ہی اداروں پر چڑھ دڑے اب کیا ہوگا ایک طرف دست دال سزا ہوگی جان نہیں چھوٹے گی روشنی تک نہیں دیکھ پائیں گے دوسری طرف اگر یہ چھوٹ کے بھی آئیں گے مستقبل تباہ ہو چکا ہوگا اب ان کی فیملیوں کو بھی پریشانی ہوگی جب اس فیملی میں کوئی اور بچہ بھی پڑے گا تو سپیشل براند کے لوگ جب اس بچہ کوئی سی ایس ایس کرے گا پی سی ایس کرے گا پی ایم ایس کرے گا اس کے گھر میں ریپورٹ بنانے آئیں گے تو یہ لکھیں گے کہ ان کا ایک فیملی کا فرض جو ہے وہ ملٹری پر حملے کرنے میں شاپوری خاندان کا کیریئر تباہ آپ کو کوئی بھی کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دے گا آپ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے آپ سرکاری نوکری نہیں کر سکیں گے آپ اچھا کاروکار نہیں کر سکیں گے آپ کو اوپر ایک چھاپ لگ جائے گی کہ آپ داشتگرد ہیں آپ کا آرمی کے دالتوں میں ٹرائل ہوا ہے یہ ہے وہ افسوسناک پہلو ان کے لیے کوئی نہیں نکلے گا حکومت کب آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کون ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے جب یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ ہمارے کارکن ہی نہیں ہیں تو کارکنوں کو بھی سوچنا ہے یہ تو ٹرائل میں چلے گے ان کو تو سزائیں ملے گی لیکن جو بچے گھروں میں بیٹھے ہیں جو والدن بیٹھے ہیں ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ وہ بچوں کو اپنے بچوں کو ابھی بھی ایسی تنظیموں سے ہم پاکستان تحریک انصاف کے نہیں بات کر رہے ہر وہ تنظیم جو نقص امن کا باعث بڑھتی ہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو جو یہ ترغیب دیتی ہے جلاو گہراو کرو اپنے بچوں کو اس سے دور رکھیں آپ کے بچے آپ کا سرمایہ ہے سیاسی جماعت کا سرمایہ نہیں ہو سکتے صرف اور صرف ان کا ایندن ہو سکتے ہیں ان کا سورس ہو سکتے ہیں ان کا ٹول ہو سکتے ہیں آپ کے بچے اس کے علاوہ ان کے بچے نہیں ہو سکتے ان کے کارکن ہو سکتے ہیں ان کے ہتھیار ہو سکتے ہیں ان کی اولاد نہیں ہو سکتی ان کو وہ تکلیف نہیں ہوگی جو والدین کو ہوتی ہے وہ استعمال کریں گے آگے چلے جائیں گے یہ کارکن جیل میں چلے جائیں گے تو ان کو اور کارکن مل جائیں گے خدا رہا اپنے اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کو ایسی سیاسی جماعتوں سے ایسی جماعتوں سے دور رکھیں جو ملک میں توڑ پور نقص امن کا باعث بن رہی ہیں